موسیقی نمسکار अभी तक हमने याद्रिच्छिक्चरों को एक याद्रिच्छिक्चर के रूप में के रूप में देखा था जहां हमने हैं देखा था कि किस प्रकार प्रतिदर्श समिष्टी से हम वास्तविक किस प्रकार हम प्रतिदर्श समिष्टी से वास्तविक संख्याओं पर एक फ़लन परिभाशित कर सकते हैं اس پھلن سے ہم کسی بھی پریقشن کو سمجھنے کے لیے سمجھےوں کے ستھان پر سنکھیاں کا پریوگ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں بھی دیکھا کہ سنکھیاں کا پریوگ کس پرکار سرل ہے اب کئی بار کئی بھوتک پریقشنوں کو سمجھنے کے لیے کئی بھوتک پریقشنوں کو پورن روپ سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سے ادھک یادرچک چروں کو سمجھنے کے آوشکتہ پڑ سکتی ہے ایسا آوشک نہیں ہے کہ ایک بھوتک یادرچک پریقشن میں کئی بھول ایک ہی یادرچک چر جانت ہو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بھوتک پریقشن سے انیک یادرچک چر جانت ہو ایوہم وہ یادرچک چر ایک دوسرے سے پورن روپ سے سوطنت نہ ہو ایک دوسرے پر نربھر ہو ایسی انیک سمبھاونائیں ہیں ان سمبھاونوں کو ہم اس کورس میں آگے سمجھیں گے کنٹو ہمارے لیے یہ سمجھنا آوشک ہے کہ ایک بھوتک پریقشن سے ایک بھوتک یادرچک پریقشن سے ایک سے ادھک یادرچک چر جانت ہو سکتے ہیں جس پرکار یادی ہم اپنا سکھا اچھالنے کا پریقشن لیں سکھا اچھالنے کا پریقشن ہمارے دوارا چرچ میں لائیا گیا پہلا پریقشن ہے اسی پریقشن کو یادی ہم لیں ایوہم ہم اب تل پر جب ہم سکھا اچھالتے ہیں تو وہ سکھا تل پر گرتا ہے یادی ہم تل کو اس پرکار مان لیں یہ تل کا ادھکم بندو ہے ایکس وائی یدی ہم ادھگم بندو سے تل پر ایک ادھگم بندو مان کر اس سکھے کے گرنے کے نردے شانک اتھوہ کوڈینیٹس یدی ہم اس سکھے کے گرنے کے نردے شانکوں کو یادرچک چر مان لیں یہ دیکھنا سرال ہے کہ یہ ہے ایکس یدی ہم سکھا پونتہ یادرچک روپ سے اچھالتے ہیں تو وہ سکھا کہیں بھی گر سکتا ہے ارثات اس کے گرنے کا ایکس نردے شانک یادرچک ہوگا وائی نردے شانک بھی یادرچک ہوگا ارثات دوارا دوارا آر ورگ اتھوہ آر گھات دو یہاں آر واستو ایک سنکھیوں کی رکھا ہے پردرشت اس چرچہ کو سرال کرتے ہوئے اتھوہ دو یادرچک چروں کی آپچارک پریبھاشا دیتے ہوئے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جس پرکار جس پرکار ایک یادرچک چر پرتیدر سمشتی سے سے واستو دیکھا ایک اسی پرکار دو یادرچک چر چروں کو ہم پرتیدرش سمشتی سے دوی آیامی ستھا دوی آیامی دوی آیامی تل آر دو پر ایک پھلن ہے ارثات ہم دو یادرچک چروں کا دوی اس پرکار پریبھاشید کرتے ہیں یہ ایک پھلنوں کا دوی ہے جو کی رتیدرش سمشتی سے آر دو پر ایک پھلن ہے اب جیسا کہ ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں ان دونوں یادرچک چروں کچھ بیارت 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 جاننا ہمارے لئے سرل ہے ہم نے یادر شکچروں کے وشہ میں جتنی بھی چرچہ کی ہے اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ان دونوں کا ویعکتک ویوہار x کا ویوہار کیا ہوگا y کا ویوہار کیا ہوگا وہ ہے ہمیں ان کے بنتن پھلو fx x fyy دوارا گیا ہو سکتا ہے ان کا یہ ہے ویعکتک ویوہار ہمیں ان کے سنیوکت ویوہار ویوہار کی وشہ میں کوئی سوچنا نہیں دے گا جب تک کہ x ایوام y سوطنتر نہ ہو ارثات x کا کوئی پرباب y پرنا پڑے اور y کا کوئی پرباب x پرنا پڑے تب جدی ایسا ہو تب fx x m fyy دوارا جانت ان کا ویوہار ہمیں ان کے سنیوکت ویوہار کے وشہ میں پون جانکاری دے گا کنٹو یہاں وشک نہیں ہے جب ایسا ہوگا کہ x m y سوطنتر نہ ہو جب x m y سوطنتر نہیں ہے ایک سے ادھیک یادرچک چروں کے سندر میں سوطنتر تا کی بات ہم کچھ سمیں پسچات کریں گے کینٹو ابھی یہ مان لیجے کہ یدھی x m y چروں کے روپ میں سوطنتر نہیں ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کلن کے اپنے چھوٹی ککشاؤں کے کورس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ دو چروں کو ہم سوطنتر کب کہہ سکتے ہیں اور ہم کب نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی ہم کے ایوال وہی پریبھاشہ لے کر چلیں گے کہ یدھی x ور y سوطنتر چر نہیں ہے تب یہ ہے گھٹنا e برابر ہے x سے ادھیک نہیں ہے y y سے ادھیک نہیں ہے اس گھٹنا کی 10 ڈیز권 99 کی table x or y k tutti šبر iscover unلoup นhow ڈیز esta دوارا ڈیز 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 دوارا کی جا سکتی تب تک اس گھٹنا کی پرائی ایک سور بائی کے بیار دوارہ نہیں پرابٹ کی جا سکتی عرصات ہمیں کچھ انیہ کرنے کی عابشکتہ ہے ایوام یہاں پر ہم سنیوکت بنتن ایوام گھناطو پریبھاشت کریں گے دو یادری چھک ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی اکتہ ہے گھٹنا ہے ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی اکتہ ہے گھٹنا ہے ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی اکتہ ہے برابر ہے پرائی اکتہ دوائے ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی اکتہ ہے یہ ہے ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی اکتہ ہے ایک سنیوکت بنتن نیم گھٹنا کی پرائی اکتہ ہے یہ ہے ڈی ہے یہ ہے سموچائی ڈی ہے اب جس پرکار ہم نے ایک یادریچھکچر کے بنتن پھلن کے گھن دھرم دیکھے تھے اسی پرکار ہم دو یادریچھکچروں کے بنتن پھلن کے سنیوکت بنتن پھلن کے گھن دیکھیں گے سنیوکت بیچریہ بنتن پھلن کے گھن دھرم پہلا f x y برابر ہے f y x مائنس برابر ہے اپتی ہم جانتے ہیں ایک یادریچھکچر x کے لئے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کی x کے مائنس این انت سے ادھک نہ ہونے کی سمبھاونا 0 ہے ایوام y کو ہم اس پرکار لگ سکتے ہیں مائنس این y y سے یہ ہے دیکھنا سرل ہے کہ یہ ہے x y اپسا موچ ہے ارثات ڈی 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 vy یہ دکھانا ہمارےUI سرل ہے ڈی 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 اس تھیتی میں ہمارا ڈی ڈی ارثات ویہ سمجھے جس میں ایک سیم وائی ہو سکتے ہیں پرتیدر سمشتی کے برابر ہے ارثات جو کی ایک نشچت بتنا ہے اور ساتھ گبارہ لکھتے ہوئے انانت انانت ایک تین پرتیدر ایک سے ایک ایک سے کم ہے اوہم ایکس ایکس دو سے ادھک نہیں ہے ہم لکھ سکتے ہیں ایکس ایکس دو سے ادھک نہیں ہے وائی وائی سے ادھک نہیں ہے یہ ہے سمجھے برابر ہے ایکس ایک سے ادھک نہیں ہے وائی وائی دو سے ادھک نہیں ہے سمجھلن ایکس ایک اور ایکس دو کے بیچ میں ہے اب ہم y y سے دیکھ نہیں ہے یہاں دیکھنا سرال تھا ارثات اب یہ ہے اب ہم یہ ہے ای ایک اور ای دو کہہ دیں تب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں گھٹنائیں پرس پر اپورجی ہیں یہ دونوں گھٹنائیں پرس پر اپورجی ہیں ارثات ان کا پرتیچھے دن شونیا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ پرس پر اپورجی گھٹنائوں کا پرتیچھے دن شونیا ہوتا ہے یہاں دونوں گھٹنائیں پرس پر اپورجی ہیں ارثات پرائکتہ اب پرائکتہ کے مولبھوت سدھانتوں کا پریوک کرتے ہوئے دونوں گھٹنائیں پرس پر اپورجی ہے اب یہ سرال ہے اسی پرکار پرائیکتہ x x سے ادھیک نہیں ہے y1 even y y1 اور y2 کے پیچھے پرابر ہے f x y x y2 minus f x y x y1 یہ ہے اس کی اپرپتی سرال ہے یہاں ہم x x2 برابر ہے x2 y2 x1 y2 x2 y1 جماں یہ ہے یہ اتنا سرال نہیں ہے اتو اسے ہم چرنوں میں توڑ کر دیکھیں گے اس کی اپرپتی اس کی لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یدی اس سموچے کو ہم اس پر پرکار لکھ سکتے ہیں کم ادھیک نہیں ہے کشما کیجئے گا y2 یہ ہے بھی y ہونا چاہیے x2 y2 یہ ہے سموچے اس پرکار لکھا جا سکتا ہے x x x سے ادھیک نہیں ہے چاہیے x اسے ان تین پرس پر اپورجی گھٹناوں کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے اب اس کی پرائیکتہ ہمیں گیاد ہے اس کی پرائیکتہ ہم گیاد کر سکتے ہیں اس کی پرائیکتہ ہم گیاد کر سکتے ہیں انہیں جوڑتے ہوئے ہم اس کی اپتتی پورن کر سکتے ہیں اب ہم سنیوک گھرنف کی بات کریں گے کینہیں دو یادرچک چروں ایکس ایوام y کے لیے سنیوک گھنٹ پھلن f x y x y کچھ اس پرکار پریبھاشیت کیا جاتا ہے یہ ہے آگے بڑھاتے ہوئے f x y x y برابر ہے دو یا یا می سما کلن انہیں دیکھنا آوشک ہے کہ y کا سما کل اندر ہے پہلے ہم y کے سندرب میں سما کلت کریں گے بعد میں ہم x کے سندرب میں سما کلت کریں گے اسی پرکار گیاد کرنا چاہتے ہیں یادی ہم دو یا x y کے ایک کھیتری d جو کی r2 کا اوب سمجھے ہے اس میں ہونے کی پرائیکتہ گیاد کرنا چاہتے ہیں تب سرل روپ سے اوچھ اکشر ہوں گے پرائیکتہ x y d کے اویف ہیں برابر ہے d x y dx ہم گھنات رو بھلن کو اس پرکار پریباشت کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک یادی چھک جر کے لیے اس کا گھنات و پھلن x اس یادی چھک جر کے x سے x جمع ڈیلٹا x میں ہونے کی پرائیکتہ کو ڈیلٹا 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 x کامان ڈیلٹا 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 x ڈیلٹا 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 ڈی چروں کی چرچہ کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں f x y x y بابر ہے سیما دلتا x شو نکیور دلتا y شو نکیور پرائکتہ x1 x2 x جما ڈلتا x y y جما ڈلتا y بٹے ارثات یہ ہے ایک سیمانت روپ سے چھوٹے کھتر پھل میں سیمانت روپ سے چھوٹے چھوٹا کھتر پھل وہاں پر سیمانت روپ سے چھوٹا انترال تھا یہاں یہ سیمانت روپ سے چھوٹا کھتر پھل ڈلتا x ڈلتا y ہے جس پر یہ ہے پرائکتہ پریبھاشت کی گئی ہے ایوہم یہ ہے اس دویا ایامی پرائکتہ کا اس کھیتر پھل میں پرتیب ہے سیمانت سانکھے جب ہمیں ایک آدھک یادرچک چھروں کے سنیوکت گندھرم ہوں تب ان یادرچک چھروں کے ویکتک سانکھے کیوں گندھرموں کو ان کے سیمانت گندھرم کہا جاتا ہے انہیں سیمانت گندھرم کیوں کہتے ہیں یہ ہم ابھی سمجھیں گے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یادرچک چھروں ہم ایکس ایوہم وائی کے سندرب میں سمجھے ایکس ایکس سے ادھک نہیں ہے کی چرچہ کریں تب ہم لکھ سکتے ہیں ایکس ایکس سے ادھک نہیں ہے یہ سمجھے برابر ہے já وائی ارحتات وائی کچھ پی ہوسکتہ ہے وائی کہیں بھی ہو سکتا ہے ارحتات جايہ دونو سمجھے برابر ہیں y کچھپ Allied وائی اینرس سکی ہے یادرہ نیون سیدھک ہے x س Langawn یہ دولو سمجھے سمان ہیں ارحتات سمجھے ابھی اگر آپ لکھ برابر ہے سیمانت یہ ہے Y پر سیمانت ہے اتھوہ ہم لکھ سکتے ہیں جب ہم Y کو سیمانت پر لے جاتے ہیں تب ہمیں کیول X کا بندن پرابت ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار F Y Y برابر ہے سیمان X ہمارے کھتر D میں سبھی Y اتھوہ سبھی X ہیں سیمانت بندنوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے بھی ہے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں ہم اسے اس پرکار بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہے بھی f x x x کا سیمانت گھنٹو پھلن کہلاتا ہے اسی پرکار f y y اسی کے ساتھ ہماری دو یادرکچروں کی موربھو چرچہ سماپت ہوتی ہے ہماری دو یادرکچروں کی موربھو چرچہ سکتے ہیں